جو، میں نے آپ کو دے جو آخری تاریخ میں پہلی بار کوئی اسرائیلی وزیراعظم میدان جنگ سے بھاگنے پر مجبور ہوا ہے بینگورین ہوای اڈے پر راکھوں کی بارش کے بعد تلعبید میں سائرن بجنے لگے ہمماس کے اسکری دن قصان برگیڈ نے اسرائیل رجیم کی غزہ پر پنباری کے نتیجے میں فلسطینیوں کی شہادت کے ردی عمل میں مقبوضہ علاقوں پر نئے مزائل حملے شروع کر دیئے فلسطین الیوم کے مطابق قصان برگیڈ نے اسرائیل رجیم کے فلسطینی شہریوں پر حملوں کے جواب میں بینگورین ہوای اڈے پر مزائل کی حملے کی اطلاع دی ہے اسی طرح مقبوضہ علاقوں الرد، رشون التسیون، فلسیم، کفار ازہ، سائد اور حلون میں بھی خطرے کے سائرن بج گئے ہیں الکسہ طوفان آپریشن کے آغاز سے اب تک غزہ میں شہیدوں کی تعداد سات سو چار جبکہ زخمیوں کی تعداد تقریباً چار ہزار تک پہنچ گئی ہے اسرائیل کے وزیر آدم نتن یاہو نے اپنی حکومت ختم کر دی اور نئی جنگی کابینہ تشکیل دے دی کسی بھی ملک میں یہ قدم تب اٹھایا جاتا ہے جب حکومتی سربراہ کو معلوم ہو جائے کہ اب حالات اس کے کنٹرول سے باہر ہیں اس لیے حکومت میں آپوزیشن کے لوگ لیے جائیں تاکہ تباہی کا سارا الزام ایک شخص کے سر نہ آسکے اب بینجمین نتن یاہو نے حزب اطلاع کی جماعت کے رہنماء بینی گینڈز کے ساتھ غزہ کی ازادی پسندوں کے ساتھ جنگ کے دوران ہنگامی حکومت کا اعلان کیا ہے یعنی انہوں نے اپنی منتقب حکومت کو خط کر کے ایک الگ ہنگامی حکومت بنا دی ہے کل نتن یاہو اور بینی نے ملاقات کی جس میں دونوں نے حنگامی حکومت اور جنگی کابینہ کے قیام پر اتفاق کیا تین رکنی جنگی کابینہ میں نتن یاہو، گینڈر اور وزیر دفاع یوو گیلٹ سامل ہوں گے گاڑی آئیزن کورٹ جو گینڈز کی پارٹی کے سابق آرمی چیف بھی ہیں اب وہ سٹریٹیجک امور کے مبسر کے طور پر کام کریں گے حزب احتلاف کے رہنماء یار لپڈ اپنے سابق اتحادی کے ساتھ شامل نہیں ہوئے ہیں لیکن بیان میں کہا گیا ہے کہ جنگی کابینہ میں ان کے لیے ایک نشست مخصوص ہوگی تاہم انہوں نے اس موقع پر بھاگنے کو ترجیح دی ہے نتن یاہو کے انتہائی دائیں بازوں اور الٹرا آرثورڈاکسی یہودی بھی اتحادی حکومت میں نہیں رہیں گے صرف یہی نہیں اسرائیلی وزیر آزم نے عدالتی اصلاحات کو بھی منزمت کر دیا ہے اب نہ صرف اسرائیل میں لوگ جنگ سے متاثر ہو رہے ہیں بلکہ نتن یاہو کے ان اقدامات کے خلاف بھی سڑکوں پر نکل رہے ہیں آج سے اسرائیل میں کوئی بھی منتب حکومت نہیں ہوگی ملک چلنے یا چلانے کا سارو دارو مدار اب جنگ کے نتیجے پر ہے اس دوران کسی بھی بل یا حکومت کی طرف سے سپانسر شدہ تحریکوں کو آگے نہیں بڑھایا جائے گا جس کا جنگ سے کوئی تعلق نہ ہو یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملک میں جنگی امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور منتخب نمائندے سارے بھاگ نکلے ہیں دوستو نتن یاہو اس بار نہایت مشکلات سے توچار ہے حالیہ ملاقات کے بعد جن تین رہنماؤں نے حکومت قائم کی ہے ان میں گٹنز نے آخری بار نتن یاہو انتظامیہ میں دوہزار بیس دوہزار اکیس میں ایک معاہدے کے تحت خدمات انجام دی تھی جس کے تحت انہیں حکومت کی مدد کے دوسرے نصف حصے کے لیے کیادت سبال نہیں تھی لیکن ان کے وزیر آدم بننے سے پہلے ہی انتہابات کا اعلان کر دیا گیا تھا تہم اب انہیں دوارہ جنگی حکومت کا حصہ بنایا گیا ہے جس کا واضح مطلب یہی ہے کہ نتن یاہو بیچ میں سے نکلنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں ناظرین اب آپ کو کچھ جنگ کے متعلق اپ ڈیٹس بھی دیتے ہیں عیسائلی فوج کی غزہ کی پٹی پر تازہ حملوں میں ہماس کے سیاسی بیورو کے ارکان زکریہ ابو المعمر اور جواد ابو شمالہ شہید ہو گئے ہیں ہماس نے دونوں رہنماؤں کی شہادت کی فلسطینی قوم کے لیے دی جانے والی عظیم قربانی اگہ حصہ قرار دیا ہماس کا کہنا ہے کہ دونوں رہنماؤں سمید اسرائیلی بربریت میں شہید ہونے والے تمام فلسطینوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا بینگورین ہوای اڈے پر راکٹوں کی بارش کے بعد تل عبیب میں سائرن بجنے لگے ہماس کے اسکری ونگ قسام برگیڈ نے اسرائیل رجیم کی غزہ پر پرمباری کے نتیجے میں فلسطینیوں کی شہادت کے ردی عمل میں مقبوضہ علاقوں پر نئے مزائل حملے شروع کر دیئے فلسطین الیوم کے مطابق قسام برگیڈ نے اسرائیل رجیم کے فلسطینی شہریوں پر حملوں کے جواب میں بینگورین ہوای اڈے پر مزائل کی حملے کی اطلاع دی ہے اسی طرح مقبوضہ علاقوں الرد، رشون التسیون، فلسیم، کفار ازہ، سائد اور حلون میں بھی خطرے کے سائرن بج گئے ہیں الکسہ توفان اوپریشن کے آغاز سے اب تک غزہ میں شہیدوں کی تعداد سات سو چار جبکہ زخمیوں کی تعداد تقریباً چار ہزار تک پہنچ گئی ہے ہماری تعداد کے مطابق اسرائیلی فوجیوں کا نجی لباس میں فرار، سرحدی الکاروں کی ہلاکت، اسرائیلی گاڑیوں کی لوٹ مار اور یہاں تک کہ سرحدی چوکیوں پر اسرائیلی ٹینکوں کو قبضے میں لینے کی تصویر اسرائیل کے حیران کن شخص کو ظاہر کرتی ہیں دوستو جب حماس نے فلسطینیوں پر حملے کے جواب میں حملہ کیا تو اسرائیلی حکومت کے لڑاکہ تیاروں نے غزہ میں العالم ٹی وی چینل کے دفتر پر حملہ کیا ہے اسرائیلی فوجیوں کے حملوں کو کوریج روکنے کی غرصے منگل کو غزہ کے لگے ہل رمال میں واقع العالم نیوز نیٹور کے دفتر پر بمباری کی حملے میں العالم چینل کے کسی بھی کارکن کا کوئی نقصان نہیں ہوا اسرائیلیوں نے اپنی جارہیت جاری رکھتے ہوئے منگل کے صبح غزہ میں صحافیوں کی امارت پر بمباری کی جس کے نتیجے میں تین صحافی شہید ہوئے اسرائیلی حکومت نے عمدن غزہ میں صحافیوں کی امارت کو نشانہ بنایا تاکہ وہ اس شہر میں اسرائیلی فوجیوں کی کوریج کو روک سکے اسرائیلی حکومت کی جاریت کا جواب میں ہماس نے ہفتے کے صبح تلبیب اشدود اسکلان سمیت مقبوضہ علاقوں پر ہزاروں مزالوں اور روکٹوں سے حملہ کیا تھا اور دونوں طرف سے جھڑپوں کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے ان جھڑپوں کے نتیجے میں اب تک ہزاروں اسرائیلیوں کو موت کے گھانٹ اتارا جا چکا ہے اس دوران اسرائیلی حکومت کے لڑاکہ تیاروں نے غزہ اور غرب اردن کے مختلف علاقوں پر کئی بار بمباری کی ہے جس کے نتیجے میں اب تک سات سو اٹھاسی فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اب تک کہتادو شمار کے مطابق غزہ کی پٹی پار اسرائیلی جاریت کے نتیجے میں نوزو فلسطینی شہریوں کی شہدت کی تصدیق ہوئی ہے دوسری طرف طوفان الکسہ آپریشن میں فلسطینیوں کی کاروائی میں بارہ اسرائیلی حلاق اور انتیسوں سے زائد زخمی ہو چکے ہیں زخمیوں میں سینکڑو شدید زخمی ہیں اور بعض زندگی موت کی قسمت میں بتایا جاتے ہیں وزارت سہت کی ریپورٹ کے مطابق شہدہ میں آٹھ صحافی شامل ہیں جبکہ بیس صحافی پشورانہ ذمہ داریوں کے انجام دہی کے دوران بمباری میں شدید زخمی ہوئے ہیں ریپورٹ میں بتایا گیا کہ خاندانوں کے خلاف اب تک کم از کم باعث اجتماعی قطر عام ریکارڈ کیے گئے ہیں جس میں تقریباً ایک سو پچاس فلسطینی شہید ہوئے ہیں وزارت سہت نے خبردار کیا کہ اسرائیلی جاریت کی شدت سے ہسپتالوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے کیونکہ ہسپتال اسرائیلی محاصرے کے نتیجے میں عدویات تب بھی استعمال کی شیعہ اور اندن کی بڑی کمی کا شکار ہیں اس ریپورٹ میں نشاندہی کی گئی کہ اسرائیلی سید کی سہولیات اور رحملانس کو نشانہ بنانے کا دائرہ کار بسی کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں پانچ طیبی علکار شہید اور دس زخمی ہوئے ہیں جبکہ ساتھ ہسپتالوں اور صحت کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا اور انہیں بنائے رانس نقصان پہنچایا گیا ناظرین اتنی طبائی کے بعد بھی امریکہ کا اصلے سے بڑا ہوا تیارہ فلسطینیوں کے لیے تیار کھڑا ہے دوسری جانب اسرائیلی وزیراعظم نے امریکی صدر جو بائیڈن سے رابطہ کیا اس موقع پر امریکی صدر نے اسرائیل کی فوجی امداد بڑھانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کی دفاعی ضروریات کو یقینی بنائیں گے قدر حماس نے اسرائیل کو جوابی دھمکی دی ہے اور واضح کیا ہے کہ قبضے کے حلاف نظامت فلسطینیوں کا حق ہے ہم مقدس مقامات کا دفاع کریں گے اور قبضہ ختم کروا کے ہی دھم لیں گے اسی طرح رہبر انقلاب آیت اللہ نبی زبردست بیان جاری کیا ہے انہوں نے بتایا کہ یہ ایسا تباہ کنزدلہ تھا جس نے غاصب حکومت کی بنیادوں کو تباہ کر دیا انہوں نے کہا کہ میں فلسطینی جوانوں اور مدابروں کی پشانی اور بازوں کو بوسہ دینا چاہتا ہوں اور جو یہ کہتے ہیں کہ یہ رزمیہ کارنامہ فلسطینیوں کا کام نہیں ہے وہ اپنی اندازوں میں غلطی کر رہے ہیں یہ مسئوبت اپنی اوپر زہونی خود اپنی کارکرگوی سے لائے ہیں ان کا کہنا تھا کہ جب ظلم و جرائم حد سے گزر جائے جب درندہ خوئی آخری حد کو پہنچ جائے تو توفان کا منتظر رہنا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کا دلیرانہ فیدا کرانہ اقدام غاصب دشمن کے ان جرائم کا جواب ہے جس کا ارتکاب اس نے برسوں کیا اور حالیہ مہینوں کے دوران ان میں شدت آگئی اس کے ذمہ دار موجودہ حکومت بھی ہے اور ماضی کی حکومتیں بھی آیت اللہ نے مزید کہا کہ خبیص اور ظالم دشمن اب تماشا کھانے کے بعد خود کو مظلوم ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے دوسرے بھی اس کی مدد کر رہے ہیں یہ مظلوم نوائی حقیقت کے برقس اور چھوٹ ہے اور یہ کوشش اس لیے کی جا رہی ہے کہ فلسطینی محاصرے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے اور اسیائیلی فوجی اور غیر فوجی مراکز تک پہنچ گئے انہوں نے سوالیہ انداز میں پوچھا کہ آیا وہ مظلوم ہے یہ حکومت غاصب ہے مظلوم نہیں ظالم ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ مظالم اور جرائم بہادر فلسطینی جوانوں کے ارادوں کو کمزور نہیں کر سکتی وہ دن چلا گیا جب وہ آتے تھے تاکہ ظلم کے ساتھ نشستوں برخواست کر کے فلسطین میں اپنے لیے کوئی جگہ بنا لیں وہ دور اب نہیں رہا ان کا کہنا تھا کہ ہم فلسطینی بیدار ہیں دوسری طرح ناظرین منہدے میں مارتیں تباہ شدہ انفرسٹرکچر اور ہر طرف ملبے کے ڈھیر موجود ہیں ماز کے حملے کے بعد اسرائیل کی بمباری نے غزہ شہر میں الرومال کے بلاکے کو بھی تباہ کر دیا اسرائیل کی جانت سے الرومال پر بمباری نے دیواروں اپارٹمنٹس اور بلند و بالا مارتوں کی چھتوں کو اڑا کر رکھ دیا پھوٹ پاس پر لگے درخت گر چکے ہیں جبکہ سڑکیں بھی اکڑی ہوئی ہیں اسرائیل نے دوہزار اکیس کی جنگ میں بھی الرومال کو نشانہ بنایا تھا جو ہماس کی حکومتی وزارتوں کا مرکز ہے تاہم اس طرح حملہ نہیں کیا تھا فلسطینی تاجر علی الحیاق نے بتایا اسرائیل نے ہر چیز کا مرکز تباہ کر دیا ہے وہ ہمیں توڑ رہے ہیں یہایشو نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے احتیاط کے طور پر پہلے وارننگ میزائل فائر کیے بغیر کچھ امارتوں کو نشانہ بنایا شہریوں کی ہلاکتوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے غزہ کے صحت کے حکام نے بتایا کہ فضائی حملوں میں آٹھ سو سے زائد افراد شہید اور ہزاروں زخمی ہوئے ہیں اسرائیل نے غزہ کی پانی کی سپلائی اور بجلی بھی منکتہ کر دی ہے جس سے علاقے کی پہلے سے نگفتہ بانسانی صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے اسرائیلی فوج کے عرب ترجمہ نے بتایا کہ اسرائیل کی شدید تباہی سے پہلے جن علاقوں میں ہماس کی اسکری موجودگی ہے وہاں سے شہری آبادی کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن زیادہ تر فلسطینی شہریوں نے انخلال نہیں کیا اسرائیل اور مصر نے غزہ پٹی کی سرحدوں کو سختی سے کنٹرول کر رکھا ہے اور کسی کو باہر نہیں جانے دیا جا رہا اقوامت حدہ کی پناہ گاہیں تیزی سے بھر رہی ہیں ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اسرائیل اب ماضی کی طرح ہماس کو پسپا کرنے کے لیے نہیں بلکہ اسے تباہ کرنے کے لیے جنگ رہا ہے ناظرین دوسری طرف اردن کے فرما رواز شاہ عبداللہ ثانی نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ساتھ ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی بغیر مشرق و وستہ میں امن ممکن نہیں انہوں نے کہا کہ ہماس کی آزادی پسندوں کی جارب سے اسرائیل پر حملے کے بعد شروع ہونے والے حالیہ تشدد سے ظاہر ہوتا ہے کہ انیس سو سرشڑ کی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل کے زیر قبضہ سرزمین پر خود مقتار فلسطینی ریاست کے بغیر خطے میں استقام سلامتی یا امن قائم نہیں ہو سکے گا انہوں نے دنیا کے سامنے دو ریاستی حل پیش کیا ہے چار جون انیس سو سرشڑ کی سرحدوں کے دائرے میں فلسطینی ریاست کے قیام اور مشرقی القدس کو اس کا دار الحکومت بنائے جانے پر ہماں کی پائے گی اور خون ریزی بند ہوگی اسی طرح عرب لیگ کی جانب سے بھی اعلان کیا گیا کہ غزہ کا محاصرہ ختم کر کے جنگ بندی کی جائے ورنہ حالات کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوگے دوستو کچھ ممالک تو صرف بیان بازی پر اقتفا کر رہے ہیں لیکن کچھ ممالک ایسے ہیں جو حقیقت میں خود سامنے آ رہے ہیں اب ایران کو ہی دیکھ لیجئے ایران نے فوری طور پر فلسطین کے لیے امداد پہنچانے کا اعلان کر دیا یہ امداد ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف تو جنگ چل رہی ہے اور دوسری طرف کوئی بھی ملک یہ واضح نہیں کرنا چاہتا کہ ان کو کسی بھی ایک فریق کے ساتھ جوڑا جائے لیکن ایران بہت زیادہ کھل کر فلسطین کے حق میں سامنے آ رہا ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی حلال ایمر سوسائٹی نے فلسطینیوں کی مدد کے لیے انسان دوستانہ امدادی کھیپ ارسال کرنے اور اس لڑائی میں زخمیوں کا علاج معالجہ ایران کے ہسپتالوں میں کرائے جانے کا ارادہ ظاہر کیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ جنگ کس قدر انسانی جانوں کی قربانی مانگ رہا ہے اور کب تک انسانیت سوز واقعات ختم ہوگے ہمیشہ کی طرح دعا ہے کہ رب تعالی اس جنگ کو جلد جلد ختم کرے اور معصوم انسانوں کی جانوں کی حفاظت فرمائے آمین سم آمین